بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں بخاری شریف کی روایت ہے کہ 99 قتل کرنے والے نے سوچا کہ توبہ کر لیوں کسی انپر سے پوچھا کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا آپ کی کوئی توبہ نہیں اس نے کہا پھر سو پورا کروں تو اس کو بھی ختم کر دیا تو سو ہو گئے پھر کسی عالم سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا ہاں توبہ تو ہے لیکن یہ جگہ چھوڑ کے کہیں نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ اس عالم نے کہا بیٹا بستی چھوڑ دو اس نے کہا بخشش ہو جائے گی تو میں تیار ہوں چل پڑے تو راستے میں موت آئی اور سفر تھوڑا تیہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے نمونہ بنانا تھا تو دو فرشتے آ گئے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی دوزخ والا کہتا ہے یہ ہمارا ہے اور جنت والا کہتا ہے یہ ہمارا ہے جنت والے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے دوزخ والے کہتے ہیں توبہ پوری ہی نہیں ہوئی وہاں جا کے پوری ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اس نے کہا اس کے سفر کی مصافت کو ناپو اگر یہ یہاں سے گھر کے قریب ہے تو دوزخی اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی جب فاصلہ ناپنے لگے تو نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا اور اپنی بستی کا فاصلہ تھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف والی زمین سے کہا پھیل جاؤ اور بستی والی زمین سے کہا سکڑ جاؤ تو وہ پھیلتی گئے اور یہ سکڑتی چلی گئے سکولیمان بن عبد الملک بڑا خوبصورت تھا وہ ایک وقت میں چار نکاح کرتا تھا چار دن کے بعد چاروں کو طلاق دے کر چار اور کرتا تھا پھر ان کو طلاق دے کر چار اور کرتا تھا باندیاں الگ تھیں لیکن پینتیس سال کی عمر میں مر گیا چالیس سال بھی پورے نہیں کیے دنیا میں کتنی عیاشی کی اس کے مقابل عمر بن عبد العزیز ہیں اکتالیس سال ان کے بھی پورے نہیں ہوئے لیکن اس نے اللہ کو رازی کرنا شروع کر دیا اب دیکھئے کہ جب سلیمان کو قبر میں رکھنے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹے آیوب نے کہا میرا باپ زندہ ہے حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا تیرا باپ زندہ نہیں ہے عذاب جلتی شروع ہو گیا ہے جلتی دفن کرو حالانکہ ظاہری طور پر سلیمان بن عبد الملک بنو عمیہ کے خوبصورت شہزادوں میں سے تھا عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قبر میں اتارا اور چہرے سے کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو چہرہ قبلے سے ہٹ کر دوسری طرف پڑا تھا اور رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا قبر کی کیڑوں نے جون چھوڑا تو قبر کی گرمی نے ہڈیوں کو بھی گلا دیا اس کی راکھ بناتی ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندے دنیا کو حوض کی نظر سے مت دیکھ سب سے پہلے قبر میں کیڑا جس چیز کو کھاتا ہے وہ تیری آنکھ ہے آنکھ کو بے حیاء نہ بنا یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ توں اوروں کی بیٹیاں اور بیویاں دیکھیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں